کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کی کیفیت اور حالت کیا تھی کہتی ہے کہ صحابہ اکرام کی حالت اور کیفیت ان بھیل اور بکریوں کی طرح سے تھی جس طرح جو بکری اور بھیل بارش کی رات میں درندوں کے جنگل میں اکیلی کھڑی ہو چاروں طرف سے صحابہ اکرام کو دشمنوں کا خطرہ تھا لوگوں نے مرتد ہونا شروع کر دیا تھا اور اسلام کو مٹھانے کے لیے تیار تھے ابو بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں فیصلہ فرمایا تھا کہ جس لشکر کو روانہ کرنا تھا اللہ کی رسول کو نہیں کرسکے لیکن میں اس حکم کو نافذ کر رہوں گا لہذا پہلی رکاوٹ یہ آئی کہ صحابہ اکرام نے کہا کہ اے خلیفت المسلمین مسلمانوں کی حالات اچھی نہیں ہیں لہذا اس لشکر کے اندر بڑے بڑے جلیل الخد صحابہ مہاجرین اور انسار اس میں شامل ہیں اگر یہ مدینے سے نکل گئے دشمنان اسلام آپ پر حملہ کر سکتے ہیں لہذا ابو بر صدیق کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ ابھی یہ فیصلہ اپنا نافذ نہ کیجئے ابو بر نے کہا کہ اگر مجھے درندے اچک لے جائیں تب بھی میں اس فیصلے کو نافذ کر رہوں گا دوسری رکاوٹ کھڑی ہوئی جو کمانڈر تھے اس لشکر کے جو امیر تھے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو انہوں نے درخواست عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کی کہ آپ میری طرف سے یہ درخواست کریں ابو بکر سے کہ مجھے خلیفت المسلمین حرم رسول اللہ کے رسول کی ازواج متحرات اور عام مسلمانوں کے سلسلے میں تشویش ہے کہ اگر مسلمانوں کا یہ بڑا لشکر نکل گیا تو دشمنان اسلام اسلام کا خاتمہ کر سکتے ہیں لہٰذا آپ ابھی اس لشکر کو روانہ نہ کیجئے تو اس کا جواب ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں سن لیجئے کہا کہ اگر مجھے کتے اچک لے جائیں بھیڑیوں چک لے جائیں چونکہ حکم رسول تھا میں اس کو ہر حال میں نافذ کر رہوں گا کوئی بھی ایسا فیصلہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہو میں اس میں تبدیل ہی نہیں کر سکتا ہوں لہذا اگر مدینے میں میرے علاوہ کوئی اور موجود نہ رہے سارے دشمنوں کا خطرہ ہو پھر بھی یہ لشکر ہر حال میں روانہ ہوگا یہ ہے اتباع سنت یہ ہے عظمت رسول یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی قدردانی جن لوگوں کی دلوں میں عظمتیں سنت رسول ہوتی ہیں وہ دشمنوں سے نہیں ڈرہ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے فیصلے کو نافذ کرتے ہیں